السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ شبہات کا ازالہ پیچھ کو سبکرائب کریں اور بیل آئیکن دبائیں سب سے پہلے فیڈیو دیکھنے کی میں بسم اللہ الرحمن الرحیم قیسط نمبر 736 دعی صفات کے ساتھ متصف ہو مجرد فی الدعوہ ہو دعوتی کام اور اس کا اسلوب الحمدللہ الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علام اللہ نبی بعدہ اما بعد منہیات سے بچنا دعوتی کام کرنے والے معروفات پر چلنے اور منکرات سے بچنے کا احتمام کر رہے ہوں الَّذِينَ اِجْتَنِبُونَكَ بَائِرَ الْإِثْمِ وَالْفَوَاحِشَ إِلَّا الْلَّمَمْ اِنَّ رَبَّكَ وَاسِعُ الْمَغْفِرَ وَأَعْلَمُ بِكُمْ إِذْ أَنشَأَكُمْ مِّنَ الْأَرْضِ وَإِذْ أَنْتُمْ أَجِنَّةٍ فِي بُطُونِ اُمَّهَاتِكُمْ فَلَا تُذَكُّوا أَنفُسَكُمْ هُوَ أَعْلَمُ بِمَنِ اتَّقَى ترجمہ ان لوگوں کو جو بڑے گناہوں سے بچتے ہیں اور بے حیائی سے بھی سوائے کسی چھوٹے گناہ کے بے شک تیرا رب بہت کشادہ مغفرت کرنے والا ہے وہ تمہیں بخوبی جانتا ہے جبکہ اس نے تمہیں زمین سے پیدا کیا اور جبکہ تم اپنے ماں کے پیٹ میں بچے تھے پس تم اپنی پاکیزگی آپ بیان نہ کرو وہی پرہیزگاروں کو خوب جانتا ہے فائدہ اِذ مذکورہ آیت میں چند اہم امور بیان کیے گئے ہیں انہیں غور سے پڑھیں کبیرہ گناہ کبیرہ کی جمع کبائر ہے کبیرہ گناہ کی تعریف میں اختلاف ہیں اکثر اہل علم کے نزدیک ہر وہ گناہ کبیرہ ہے جس پر جہنم کی وعید ہے یا جس کے مرتقب کی قرآن اور حدیث میں مظمت وارد ہوئی ہے اور اہل علم یہ بھی کہتے ہیں کہ چھوٹے گناہ پر اسرار و دوام بھی اسے کبیرہ گناہ بنا دیتا ہے علاوہ عزی اس کے معینی اور ماہیت کی تحقیق میں اختلاف کی طرح اس کی تعداد میں بھی اختلاف ہیں بعض علماء نے انہیں کتابوں میں جمع بھی کیا ہے جیسے کتاب القبائر مصنف امام زہبی رحمت اللہ علیہ اور اسی طرح مشہور کتاب الزواجر وغیرہ وغیرہ نمبر دو فواحش فہش کی جمع جس کے معینی بے حیائی کے کام ہیں جیسے شرق قتل چوری غیبت سودخوری گالی گلوچ حسد بہتان تجسس زنا لیواتت وغیرہ وغیرہ بعض علماء کہتے ہیں کہ جن گناہوں پر حد جاری کی جاتی ہے وہ سب فواحش میں داخل ہے آج کل بے حیائی کے مظاہر چونکہ بہت عام ہو چکے ہیں اس لیے بے حیائی کو تہذیب سمجھا گیا ہے حتیٰ کہ اب مسلمانوں نے بھی اس تہذیبِ بے حیائی کو اپنایا ہوا ہے گھروں میں گندے ڈرامے اور فلمیں وغیرہ عام ہو گئے ہیں عورتوں نے نہ صرف پردے کو خیر بات کر دیا ہے بلکہ بند سور کر اور حسن و جمال کا مجسم اور اشتحار بن کر باہر نکلنے کو اپنا شعار اور وطیرہ بنا لیا ہے مخلوط تعلیم مخلوط ادارے مخلوط مجلسوں اور بہت سے موقعوں پر مرد و زن کا بے باک اختلاط اور بے تکلف گفتگو روز افضو ہیں درہا حالیہ کے یہ سب فواحش میں داخل ہے جن کی بابت یہاں بتلایا جا رہا ہے کہ یاد رکھیں جن لوگوں کی مغفرت ہونی ہیں وہ قبائر اور فواحش سے اشتناب کرنے والے ہوں گے نہ کہ ان میں مبتلا نمبر چار قبائر میں مبتلا ہوتے ہوئے دین کی دعوت دینے سے دین کی معلومات تو پھیلے گی لیکن ہدایت نہیں دائی کا باطن رضائل سے پاک ہو عمل میں نفاست ہو دل حقیقت سے لبریز ہو ہدایت عملی زندگی کا نام ہے معلومات کا نہیں جتنی تحریک سیرت طیبہ کے بغیر دین کی بات چلاتی ہیں ان کی زندگیاں سنت مبارکہ کی برکتوں سے محروم ہوتی ہیں حالانکہ وہ جانتے ہیں اور اس کا علم بھی رکھتے ہیں مگر انہیں ہدایت ہی نہیں مل رہی ہوتی ہے داڑی ایک مشت یا اس سے زیادہ کیسے رکھیں اس کی توفیق نصیب نہیں ہوتی نمبر پانچ دعی اللہ سراج منیر ہوتا ہے چراخ چراخ کو جلاتا ہے بے جلا اور بجا ہوا چراخ دوسروں کو کیسے جلائے گا نمبر چھے غیر اسلامی شکلیں اسلامی روحی تو زندہ کر سکے گی اس لئے ان تمام چیزوں سے اجتنام ضروری ہے لطیفہ سورہ یاسین والے حبیب نجار رضی اللہ عنہ چیخ اٹھے اور فرمایا ان دعیوں کی بات مان لو اس لئے کہ یہ تم سے کچھ مال و مطا نہیں مانگتے اور یہ ہدایت ہی آفتہ ہیں سوال یہ ہے کہ حبیب نجار نے کیسے پہچانا کہ یہ تینوں دعی اللہ ہدایت ہی آفتہ ہیں جبکہ حضرت نجار ہدایت کی علیف با سے بھی واقف نہیں تھے جواب اس کا اس کے سوا اور کیا ہو سکتا ہے کہ یہ تینوں حضرات چہرے مہرے اور وضا قطع سے نیک اور برگزیدہ لگتے ہوں گے جو ابھی انہیں دیکھے وہ سمجھ جائے کہ اس طرح کے چہرے اللہ والو کے ہی ہو سکتے ہیں اب یہ کہنا کہ موڈن بن کر موڈن انداز میں دعوت دینا بہتر ہے اور فائدے مند ہے اس طرح کی سوچ پر مبنی بر ہوئی ہے ایسا عمل نفسانی دعوت تو ہو سکتا ہے نہ کہ دعوت روحانی اس لئے پورے احتمام کے ساتھ سنت کے ساتھ دعوت دی جائے گی اور پوری بات رکھی جائے گی اللمم لمم کے لغوی معنی ہیں کم اور چھوٹا ہونا یعنی کسی کام کو ایک یا دو مرتبہ کر لینا اس پر دوام اور استمرار نہ کرنا یہ محض دل میں اس گناہ کا خیال کرنا لیکن عمل نہیں کرنا یہ سب صغیرہ گناہ ہیں اللہ تعالیٰ کبیرہ گناہ سے بچنے کی وجہ سے ان چھوٹے چھوٹے گناہوں کی بخشش ایسے ہی فرما دیتے ہیں جنین کی جمع ہے جو پیٹ کے بچے کو کہا جاتا ہے اس لئے کہ یہ لوگوں کی نظروں سے مخفی رہتا ہے یعنی اللہ تمہارے ہر حال سے واقف ہے اور تم اپنے تقوی اور تسکیہ کا ڈنکا نہ پیٹو اور نہ ہی کسی کو اس کی اجازت دو کہ وہ آپ کی عظمتیں بیان کرتا پھرے اللہ کو خوب پتا ہے کہ تم کیا ہو تبلیغ و دعوت کا کام کرنے والا اگر اپنی توقیر عظمت اپنے درجے اور رتبے کا میجار خود قائم کر لے تو وہ عرش والے کی نگاہ سے گر جاتا ہے اس لئے کہ عزت اور وقار کا عطا فرمانا تو عرش والے کا کام ہے اور اس بندے نے بندوں کو مجموع اس بندے نے بندوں کے مجموع اور ان کی واہوا کی طرف اپنی توجہ کو مبزول کر کے شرک عظیم کا ارتکاب کر بیٹھتا ہے دعوتی تجرد اللہ کے سوا سب چیزوں سے مو موڑ کر دعوتی کام کو مقصد زندگی بنانا اور ہر حال میں چاہے وہ امن و آفیت والا حال ہو کہ خوف و دہشت کا زمانہ ہو وبا اور بیماریوں کا خوف ہو جان و مال کے ذائع ہونے کا ڈر ہر حال میں دعوتی کام کرتے رہیں گے جس طرح خرید و فروخت اور محبت اور مزدوری قانونی پابندیوں کے ساتھ ادا کرتے ہیں اسی طرح دعوتی کام بھی انجام دینے کے لیے انجام دیتے رہیں گے اور اپنے اللہ کو اپنی وفاداری دکھائیں گے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کا خاندان تین سال تک شاہ بن ابی طالب میں محروس رہ کر بھی اپنی دعوتی مہم کو نہیں چھوڑا مضبوط جمع رہے اللہ کے دشمنوں کی طرح سے پیش آنے والی تکلیف اور مشکتوں کے سامنے کبھی نہیں جھکے اللہ نے خوش ہو کر میراج نصیب فرمائی اور نمازوں کا تحفہ عطا فرمائے اس لیے کہ تین سال تکلیف اور برداشت کی لیکن غیروں کے سامنے نہیں چھکے ایسے سروں کو اللہ نے اپنے لیے قبول فرمایا اور نمازیں عطا کی تاکہ یہ بندے اپنے سر اپنے آقا اور مولا کے سامنے ہی جھکتے اور جھکاتے رہیں واقعہ میراج دراصل صلح اور بدلہ ہے شعب بن ابی طالب میں تکالیف اور مشکتوں کے سہنے اور جمنے کا اور اللہ تعالی نے ہمیں یہ بھی موقع دیا ہے کہ ہم بھی ان کرونا والی وبا میں دعوتی کام پر چمع رہیں اللہ کو اپنی دعوتی فکریں اور گشت اور خروج دکھ لائیں وہ ذات باری تعالی بڑا قدردان اور بڑا رحم کرنے والا ہے اور بڑا ہی محافظ ہے ہم اس کے دین کی مدد کریں گے وہ ہماری مدد فرمائے گا اللہ لیکن اللہ تعالی سب سے بڑے اور ان کی مدد بھی بڑی ہم چھوٹے اور ہماری مدد بھی چھوٹی موت اور حیات سب کچھ اللہ ہی کے قبضے میں ہیں اس کے دین کی دعوت دیں گے تو کیا وہ ہمارے لئے ہمارے بچوں کے لئے کافی نہیں سوشل فاصلے کا خیال رکھتے ہوئے گشتوں میں ملاقاتیں جاری رکھیں ایسی چلت پھرت کی برکت سے علاقے تباہ اور برباد ہونے سے بچیں گے اللہ تعالی فرماتے ہیں پس کیوں نہ تم سے پہلے کی قوموں میں جن پر عذاب ناصل ہوا ایسے نیکوکار لوگ اٹھتے ہیں جو زمین پر فساد پھیلانے سے روکتے ہیں ایسے لوگ بہت تھوڑے سے تھے جنہیں ہم نے ان میں سے بچا لیا ورنہ سارے ہی لوگ ان لذاتوں کے پیچھے پڑے رہے جن کے سامان انہیں عطا کیے گئے تھے اور وہ بڑے خطاکار تھے سو تیرا رب ظالم نہیں ہے کہ ہستیوں کو یوں ہی حلاق کر دے حالانکہ ان کے باشندے اصلاح کے کام کرنے والے ہیں فائدہ دعوتی کام سے یہ اللہ تعالی راضی ہوں گے اور پریشانیوں کو دور فرمائیں گے اور اللہ پر اعتماد کرے یہ وقت ہمارے سب کے اعتماد علی اللہ کا امتحان کا وقت ہے قربانیاں بڑھاؤ دعاؤں کو بڑھاؤ اللہ تعالی انسانوں کے حمومی ہدایت کے فیصلے فرمائیں آمین 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 وآخر دعوانا عن الحمدللہ رب اللہ